بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم امرودوں کا موسم اب شروع ہو چکا ہے جن پر چارٹ مسالہ چھڑ کر کھانا تقریباً ہر ایک کو ہی پسند ہوتا ہے اور اس کی مہک اور خوشبو بھی دل کو فرحت دینے کا باعث ہے امرود کی عالی قسم عالی آباد انڈیا میں پائی جاتی ہے جو اپنے ذائقے کے لحاظ سے بہت مشہور ہے امرود کو انڈیا میں غریبوں کا پھل بھی کہا جاتا ہے لیکن قدرت نے پاکستان کو بھی اس عالی نعمت سے نوازا ہے پاکستان میں لارکانہ اور کوہارڈ کے امرود ذائقے میں بے مثال ہیں ناظرین ہیلتھ ایم ایزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں امرود اس کے پتوں بیج اور چھال کے فوائد بتائیں گے اور ویڈیو کے آخر میں ایک حکیم صاحب کے مشاہدات بھی بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے مریضوں کی مختلف بیماریوں کا علاج امرود سے کس طرح کیا برپور استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور ہیلتھ اینڈ لائف سٹائل کی ایسی ہی مزید معلومات تھی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا ناظرین ہیدراباد دکن میں قائم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن میں حال ہی میں چودہ پھلوں پر ریسرچ کی گئی اور یہ نتیجہ آخذ کیا گیا ہے کہ امرود میں انٹی آکسیڈنٹ کی خوبیاں دوسرے تمام پھلوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہیں انٹی آکسیڈنٹس وہ غزائیت بخش اجزاء ہیں جو سیلز کو تباہ ہونے سے بچاتے ہیں سیلز یا خلیات کے تباہ ہونے پر جلد بڑھاپے کے اثرات کا شکار ہو جاتی ہے جلد پر جوریاں اور شکنے نمودار ہونے لگتی ہیں اور اسی وجہ سے کینسر سیلز یا سرطانی خلیات بھی بنتے ہیں جو نہائی تباہ کن اور مذرسرات کے حامل ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس ان فری ریڈیکلز کا بھی خاتمہ کرتے ہیں جو ان نقصانات اور خرابیوں کا باعث ہوتے ہیں اس ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ مختلف پھلوں مثلا انار، کیلہ، آم، سیب، آلوچہ اور انگور کے مقابلے میں امرود کہیں زیادہ انٹی آکسیڈنٹ سے برپور پھل ہے سو گرام امرود میں پانچ سو میلی گرام انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جبکہ اتنی ہی مقدار میں آلوچہ میں تین سو تیس میلی گرام سیب اور انار میں ایک سو پینٹیس میلی گرام اور کیلے میں صرف تیس میلی گرام انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں ناظرین گرم ملکوں کا سیب کہلانے والے اس پھل میں حیران کن طور پر ویٹامن سی کی مقدار بھی دیگر پھلوں سے زیادہ پائی گئی ہے امرود میں ویٹامن سی کی مقدار دو سو بارہ میلی گرام ہوتی ہے جبکہ ویٹامن سی کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور پھل کننوں یا سنگترے میں فی سو گرام ویٹامن سی کی مقدار صرف چالیس میلی گرام ہوتی ہے اگر نوے گرام وزنی امرود کھا لیا جائے تو ویٹامن سی کی یومیا ضرورت پوری کی جا سکتی ہے یاد رہے کہ ویٹامن سی پٹھوں میں پائی جانے والی اہم پروٹین کولیجن کی پیداوار کے علاوہ جلد اور بافتوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے ویٹامن سی وہ طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہے جو بیماریوں سے بچانے والے نظام کو طاقتور بناتا ہے اور کینسر و امراض قلب سے محفوظ رکھتا ہے لیکن اگر امرود زیادہ پک جائے تو اس میں ویٹامن سی کی مقدار کم ہو جاتی ہے امرود میں ویٹامن اے اور سی کے علاوہ کیلشیم، فولاد اور فاسفورس ہوتے ہیں جو انسانی صحت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں امرود میں گزائی فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور صرف ایک امرود ہی فائبر کی روزانہ کے لیے ضروری مقدار کا بارہ فیصد حصہ جسم کو فراہم کر دیتا ہے جو کہ نظام حضم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور قبض کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے امرود کے بیج نہ صرف آنتوں میں رکے ہوئے زہریلے اجزاء کو خارج کرتے ہیں بلکہ پیٹ کے کیڑے بھی ختم کرتے ہیں جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں انہیں امرود کھلانا چاہیے اس طرح ان کے پیٹ کے کیڑے خارج ہو جائیں گے امرود میدے کو طاقت بخشتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے اگر کسی کو بھوک بہت کم لگتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ امرود کٹ کر اس پر نمک اور کالی مرچ شڑ کر کھائے بھوک میں اضافہ ہو جائے گا بھوک نہ لگنے کے مرض میں امرود اکسیر کا درجہ رکھتا ہے امرود کیوں کہ پیٹ میں گیس بناتا ہے اس لیے اسے نمک اور کالی مرچ کے ساتھ کھانا چاہیے اس طرح کھانے سے گیس نہیں بنتی اور پیٹ بھی درست رہتا ہے ناظرین فائبر سے برپور ہونے کی وجہ سے امرود زیابیتس کو بڑھنے سے روکتا ہے اور بلڈ شگر کی سطح کو ریگولیٹ کرتا ہے اس پھال میں فولکیسڈ مجود ہوتا ہے جو حاملہ خواتین کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق روزانہ ایک مرود کھانے سے ہائی بلیڈ پریشر معمول پر آ جاتا ہے اسی طرح روزانہ ایک مرود کھا لینے سے دل کا مرض لاحق نہیں ہوتا اگر دل کے مریض روزانہ ایک مرود کھائیں تو دل کو تقویت ملتی ہے اور دل کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے خانسی اور نزلہ زکام کو دور کرنے کے لیے آدھا کچھا مرود جسے گدرہ بھی کہتے ہیں گرم راکھ میں دبا کر رکھیں جب پک جائے تو نکال کر صاف کر کے تھوڑا نمک لگا کر نیم گرم کھانے سے خانسی اور نزلہ زکام سے آرام آ جاتا ہے گلے کے گدود متورم ہو جائیں یعنی تانسلز کی شکایت ہو اور نگلنے میں مشکل ہو تو ایسی صورت میں بھی کچھے مرود کو اسی طرح راکھ میں رکھ کر پکائیں جب پک جائے تو صاف کر کے کاٹ کر نیم گرم کھلائیں اس سے گلے کی ورم کم ہو جاتی ہے اور بلگم پک کر نکلتا ہے اگر یہی ترقی بچوں کی خانسی کے لیے استعمال کرائی جائے تو بچوں کی خانسی کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بلکہ بچوں کی خانسی کا بہتری نلاج اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ کچھے مرود کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد توے پر اچھی طرح بھون لیں اور پھر باریک کر کے یا پیس کر شہد میں ملا کر صبح و شام ایک چھوٹا چمچ بچوں کو کھلائیں آپ یقین جانے صرف چند خوراکوں سے بچوں کی خانسی دور ہو جائے گی ناظرین دس سے بیس گرام امرود کے پتوں کا راس صبح و شام استعمال کرنے سے خواتین کی خاص بیماری لکوریا دور ہو جاتی ہے دانت درد گلے کا درد مسوروں کی سوجن جیسے مسائل میں امرود کے پتوں کو پیس کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور دانتوں پر لگائیں بہت جلد فائدہ ہوگا موں میں چھالے ہونے کی صورت میں اگر امرود کے پتوں کو چبا لیا جائے تو چھالے ختم ہو جاتے ہیں امرود کے پتے رگڑ کر پلانے سے دست کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے پھولوں کا لیپ آنکھوں کے ورم کے لیے بیحد مفید ہوتا ہے امرود کے درخت کی چھال کا جشاندہ بنا کر غرارے کرنے سے مسوروں کے تمام مسائل حال ہوتے ہیں امرود کے پتے رگڑ کر جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے اور چھالے نہیں بنتے متواتر استعمال سے جلد آرام بھی آ جاتا ہے اس کے پھول رگڑ کر چھان کر پینے سے پتے کی پتھری ٹھیک ہو جاتی ہے بشرتے کے مرض زیادہ بڑا ہوا نہ ہو امرود کے خشک پتوں کا صفوف زخموں کو خشک کرتا ہے اگر سر چکرا رہا ہو تو امرود کے تازہ پتے ایک تولہ لے کر انہیں ایک سیر پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور اس میں آدھا تولہ نمک ملا کر خالی پیٹ دن میں ایک یا دو دفعہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے بلگم کو روکنے کے لیے امرود کے ساتھ دیسی اجوائن ملا کر کھانا مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ امرود اور دیسی اجوائن ملا کر کھانے سے آنکھوں کے آگے اندیرہ آنا سر کا گومنا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے امرود پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے امرود میدے کی تضابیت کا دشمن ہے پیٹ کی بیشمار بیماریوں میں امرود کا استعمال مفید ہوتا ہے امرود خود حازم ہوتا ہے اور دوسری غزاؤں کو حزم کرنے میں مدد دیتا ہے امرود کے استعمال سے آنتیں صاف ہو جاتی ہیں جگر کا فعل امرود کھانے سے درست ہوتا ہے رات کو موں میں پانی آنے کی شکایت بھی اس پھل کو مسلسل استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے پیٹ کا اپھارہ دور ہوتا ہے بشرتے کے مقدار کے مطابق کھایا جائے بواسری قبض کو دور کرتا ہے امرود کو صرف سونگنا ہی مطلی کو دور کرتا ہے موں کی سوجن دور کرنے کے لیے امرود کے پتوں کو ایک سیر پانی میں جوش دے کر غرارے کرنا مفید ہوتا ہے حیزے والے مریض کو امرود کے پتوں کا جشاندہ پلانے سے کہہ اور دست بند ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ امرود گردے کی پتھری کو بھی توڑتا ہے اب ذکر ہو جائے حکیم صاحب کے کچھ مشاہدات کا ایک حکیم صاحب نے بتایا کہ ایک جج میرے پاس علاج کی غرض سے آئے اور دائمی قبض کی شکایت کی میں نے عدویات کے ساتھ امرود کھانے کا کہا انہوں نے عدویات ختم کر کے صرف امرود کھانے شروع کر دئیے اور دائمی قبض سے نجات مل گئی کہنے لگے کہ آپ نے خوب مزیدار علاج بتایا اکثر مریض میدے اور آنٹوں کی خشکی کی شکایت کرتے ہیں ایسے مریضوں کو سفید، زرد یا شیری امرود کھانے کو کہا گیا تو حیرت انگیز طریقے سے ان کی خشکی کا ازالہ ہو گیا اور مزید یہ کہ اس خشکی کی وجہ سے دیگر بعد اثرات بھی بتدریج ختم ہوتے گئے جب گرمی اور خشکی کی وجہ سے پشاب کی نالیاں تنگ متورم یا خوشک ہو جاتی ہیں ایسی صورت میں جب ہم نے مریضوں کو اچھی طرح پکے ہوئے امرود کھانا کھانے کے بعد استعمال کرائے تو وہ تمام علامات جو کہ پشاب کی تکلیف کی صورت میں لاحق ہوئی تھی ختم ہو گئیں اور پشاب کا کترہ کترہ آنا رک جانا وغیرہ جیسی تکلیف کا آسانی سے ازالہ ہو گیا ان کا مزید کہنا ہے کہ اب تک جتنے بھی بواسیر کے مریض میرے پاس آئے ہیں سب ہی کو امرود کھانے کو کہا جب بھی کسی نے صفید زرد یا میٹھا امرود استعمال کیا خوب فائدہ ہوا بواسیر چاہے خونی ہو جا بادی دونوں کے لیے پکا ہوا میٹھا امرود مفید اور موثر ہے اس سے قبض اور خوشکی رفع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ تضابیت کے لیے بھی بہت مفید ہے ناظرین آپ جب بھی امرود کھائیں تو کچھ باتوں کا خیار رکھیں امرود بہت زیادہ مقدار میں نہ کھائیں کیونکہ امرود زیادہ مقدار میں کھانا پیٹ میں ہوا پیدا کرتا ہے امرود کو کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو کھانا زیادہ بہتر حضم ہوتا ہے مگر امرود کھانے کے بعد پانی کام از کام ایک گھنٹے بعد پیا جائے تو زیادہ بہتر ہے دوستو ہیلتھ ہیم ایزی ایک ایسا منفرد یوٹیوب چینل ہے جس پر ہیلتھ اور لائف سٹائل کی تمام ویڈیوز جدید تحقیقی روشنی میں تیار کی جاتی ہیں اس لئے آج ہی ہیلتھ ہیم ایزی کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو تمام خطرناک امراض سے محفوظ فرمائے آمین ہیلتھ ہیم ایزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل آپ کے لئے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے